بات سچی ہو تو بات کڑوی لگتی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی کے آنکھیں بند کر لینے سے کیا سچ چھپ جائے گا تحریک انصاف کے لاہور میں منارے پاکستان کے جلسے کی ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پر سامنے آ چکی اور پوری دنیا یہ تسلیم کرتی ہے کہ لاہور یہ تمام تر رکاوٹے دور کر کے ایک بار پھر جلسے میں شریک ہونے کے لیے بڑی تعداد میں نکلائے لیکن پی ایم ایل این کو اس بات پر بہت غصہ ہے اور وہ اس پر بہت نراض ہو رہے ہیں یہاں تک کہ معروف تجزیہ نگار اور انکر پرسن کامران خان کے شو کا بائیکارٹ کرنے کا مشورہ خواجہ سعید رفیق نے دے دیا وجہ کیا بنی یہ بھی جان لیجئے تحریک انصاف کا جلسہ شروع ہونے سے پہلے کامران خان نے ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ منارے پاکستان لاہور میں اب تک ہونے والے تمام جلسوں باشمول امران خان کے جلسوں کا ریکارٹ ٹوٹ گئے امران خان کا بچینی سے انتظار ہے کاؤنڈ ڈاؤن جاری ہے اس پر لیگی رینما تاتارن نے جواب دیا کہ کامران صاحب آپ ایک منجھے ہوئے صحافی ہیں اتنا چھوٹا کلپ اور وہ بھی مخصوص انگل سے ایسے مت کریں اگر سچ دکھانا ہوتا ہے تو ہوائی مناظر دکھاتے یا ڈرون فوٹیج مان لیں کہ امران خان کا جلسہ ناکام رہا ہے اس پر خجہ سعید رفیق بھی خاموش نہ ریکھ سکے اور عدیمل دیتے میں لکھا کہ اتا بھائی کامران خان فتنہ امرانیہ کو مسلط کرنے کی سازش میں پوری طرح ملوث تھے یہ کبھی منجھے ہوئے نہیں تھے شرم و حیاء ان کے پاس سے نہیں گزری مزید کہا کہ ان کا سچ سے کوئی تعلق نہ تھا ان کا علاج انہیں کرنا ہے انہیں یک طرفہ خبر دینے کی عادت ہے ان کے نام نحاز شو میں کبھی نہیں جانا چاہیے اپنے کارٹ ٹویٹر پیغام میں خاجہ سعید رفیق نے کہا کہ سیلیکٹر کا جھٹکا ہوا الیکٹر تو یاد آیا ہوگا چیخنا چلانا کلابازیاں لگانا کچھ کام نہ آئے گا ظلم جھوٹ سازش اور لوٹ مار کا حساب دیے بغیر جان نہیں چھوٹے گی فورن فنڈڈ فتنے کا راستہ روکا جائے گا اور پھر اس کے نیچے سوشل میڈیا پر سارفین نے جس طریقے سے خاجہ سعید رفیق کی آؤ بھگت کی انہوں نے خوب ویڈیوز اور کلپ شیئر کیے جس میں بھڑے ہوئے پنڈال کو دیکھا جا سکتا ہے